السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انجینئر محمد علی مرزا کے چانے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کتنی اچھی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرتے ہیں آپ لوگ زبردستی ان سے بغض رکھتے ہیں آئیے انجینئر محمد علی مرزا کی صحابہ کرام کی گستاخی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ یہ اپنی جہالت میں کیا کیا گستاخیاں کر جاتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ جب بزرگان دین جنہوں نے محنتوں سے دین کے اوپر ساری زندگی صرف کی اور ہمیں سکھایا ان سے جب کوئی بغض رکھنے لگے تو پھر اس سے علم اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اس قسم کی بیوقوفیاں اور جہالت اور گستاخیاں کرتا ہے دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ ہے اس کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ محمد علی مرزا جہلمی وہ آیا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پہلے میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے پھر بتاتا ہوں اصل میں بات کیا ہے اور کہاں یہ گستاخیاں کرتا ہے جہالت کرتا ہے اور لوگوں کو چونکہ پہلے پتا نہیں ہوتا پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے تو اسی کو سنتے ہیں تو پھر وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید یہی بات ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ایک صحابہ کا بغض ہے یہ ڈھونتا ہے قرآن کریم میں سے وہ آیات مبارکہ جس کو یہ اپنے بغض کے لیے استعمال کر سکتا ہے اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے اس کا مقصد سوائے انتشار کے بزرگان دین کے اور صحابہ کے بغض کے یہ تو انبیاء پر بھی بڑا گستاخ ہے ان کو بھی کہتا ہے کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے تو بیسکلی گستاخ بے عدب آدمی ہے جاہل آدمی ہے لیکن افسوس تذر افسوس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور جو اس ان کے ساتھی ہیں اشداؤ علی الكفار وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں رحماؤ بینہم لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آیت تمام صحابہ کو شامل نہیں ہے یہ سلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئیں اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں یہ وہ بس چودہ سو صحابہ ہیں جن کی اشان ہیں اسی لئے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کن سے راضی ہوا سلح حدیبیہ کے صحابہ سے اور انہی کے کانٹیکس میں یہ آخری آیات اس صورت کی آ رہی ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو مافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھراک ہوئے یہ اس کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں دیکھیں نا کس قسم کی گفتگو اور لینگویج یہ استعمال کرتا ہے یہ گھٹی آدمی ہے جو گھٹی آدمی ہوتا ہے گھٹی آبات کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی ویسی ہوتی ہے لوگ اوپر سے اپنے گھٹی آپن کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ میں بڑا فرینک آدمی ہوں فرینک آدمی نہیں ہے آپ بیسکلی بے عدب اور گھٹی آدمی ہیں بہرحال تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی پیٹھ میں چھرا گھوپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا جس کا کلمہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول کیا یہ بدبخت نامراد یہی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ایسے جاہل کے بارے میں جو صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے پھر he deserve these kind of words وہ اسی الفاظ کا مستحق ٹھہرتا ہے کیونکہ وہ بکواس کر رہا ہے تو جو بکواس کر رہا ہے وہ گھٹی آدمی ہے تو جب وہ بکواس کر رہا ہے گھٹی آدمی صحابہ کے بارے میں تو he deserves to be called with such words میں حالکہ اس قسم کی language استعمال نہیں کرتا لیکن کیونکہ جو شخص صحابہ کا گستاخ ہو اس کو پھر ایسے ہی الفاظ سے بلانا چاہیے کہ وہ کہتا ہے معاذ اللہ کے موت کے در سے انہوں نے کلمہ پڑھا یعنی اللہ کے رسول کو یہ اللہ نے بات نہیں بتائی اللہ کے رسول نے تو ان کا ایمان قبول کر لیا یہ کہتا ہے در کے کلمہ پڑھ لیا پھر کہتا ہے ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے استغفر اللہ العظیم اور اپنا لقمہ قرآن کے موں میں ڈالنے والی بات ہے استغفر اللہ العظیم اور اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی یہ ساری باتیں اس نے پتا ہے لیکچر ہے اس کا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس اس میں وقت بھی بتا دیتا ہوں تھرٹی ٹو سے تھرٹی فور منٹس کے درمیان کے یہ دو منٹ میں اس نے یہ باتیں کی ہیں تو اب مرزا کی یہ باتیں قرآن و سنت سے سری جہالت اور صحابہ اکرام کی واضح گستاخی پر مبنی باتیں اس میں میں آپ کو کچھ قابل ذکر نقات بتاتا ہوں کیونکہ جب علم نہ ہونا تو آدمی یہ باتیں سن کے سمجھتے ہیں ہاں شاید ٹھیک ہے اگر کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہو لیکن اس کے الفاظ عام ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ صرف اسی واقعے کے ساتھ خاص ہیں ایسا سوچنا قرآن کریم سے جہالت کا نتیجہ ہے جو یہ آدمی ہے جاہل بیسکلی قرآن کریم کے جو الفاظ کسی خاص موقع پر نازل ہوئے وہ الفاظ اسی تناظر کے باقی لوگوں کے لئے بھی عام ہوتے ہیں تو اس کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے لے لیتے ہیں دیکھیں سب مسلمان اس بات کے پر متفق ہیں کہ آیات زہار یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے وہ خاص سیدنا عوث بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے سب کے لئے ہے جو زہار کرے گا اس کے لئے حکم ہے اسی طرح لعان کی آیت بیسکلی تو حضرت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے نازل ہوئی لیکن سب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ یہ نہیں ہے مخصوص بلکہ اس کا حکم عام ہے اب مرزا ان آیات کے بارے میں یہ کہے گا کہ زہار والی آیت تو حضرت عوض بن سامت اور لعان والی آیت حضرت حلال بن عمیہ کے بارے میں نازل ہوئی لہذا ان آیات کا حکم بھی صرف انہی دو صحابہ کے لئے خاص ہے اسے بعد والے مسلمانوں پر فٹ کرنا خیانت ہے کیونکہ وہ تو اسی طرح کے بات کر رہا ہے نا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ زہار اور لعان والی آیات میں بھی وہی الفاظ ہیں جو اس آیت میں ہیں ان دونوں آیات میں بھی والذینہ وہ لوگ جو یہی الفاظ آتے ہیں اور شان صحابہ والی آیت میں بھی والذینہ وہ لوگ جو یہی الفاظ آتے ہیں تو آئیے اگر آپ ان آیات کو بترتیب دیکھیں سورہ مجادلہ کی آیت رکھتے ہیں والذین یغاہرون من نسائہم وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اب زہار کے بارے میں میں آپ کو پہلے دست دے چکا ہوں ہوتا کیا ہے وہ ہمارا یہاں پوائنٹ نہیں ہے والذین یرمون ازواجہم یہ سورہ نور کی آیت ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں تو والذینہ کے الفاظ دونوں جگہ آپ نے دیکھ لیے اب آ جائیں اس آیہ میں جس پر مرزا صاحب نے یہ اس طرح کی عجیب و غریب سی اپنی تفسیریں بیان کی ہیں جب سلف السالحین کے راستے سے ہٹو گے بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹو گے تو پھر اس طرح کے ٹھوکریں تو کھاؤ گے تو اس میں بھی دیکھیں محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم یہاں پہ بھی والذین معاہو کے الفاظ ہیں تو محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں اگر خاص واقعے پر نازل ہونے کے باوجود ظہار اور لعان والی آیات کا حکم خاص نہیں بلکہ عام تو اسی وجہ اسی طرح یہ بھی معاملہ صرف سرٹن صحابہ کے لیے نہیں ہے رضائے الہی اور اشدو علی الكفار رحماء بینہم والا عمر بھی عام الفاظ کی وجہ سے ان سب لوگوں کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بنے تو ایک جگہ تو والذینہ کا ایک ترجمہ کرو اور دوسری جگہ دوسرا ترجمہ کرو یہ تو قرآن سے خیانت ہوگئی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت کسی خاص صحابی کے بارے میں ناظر ہو اور اس کے الفاظ بھی خاص ہی ہوں تو بھی وہ اسی صحابی کے ساتھ خاص نہیں رہتی بلکہ اس کے خاص الفاظ کا حکم بھی عام ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے وہ غیر محرم عورت کو بوسا دے بیٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عارض کیا اس پر اللہ عز وجل نے قرآن کریم کی آیاء نازل فرمائی اقیم الصلاة طرف انہار وزلف من اللیل ان الحسنات یدہبن السیئیات سورہ حود کی آیاء مبارکہ کہ تو صبح شام اور رات کے اندھیرے میں نماز قائم کر کیونکہ نکیہ مرائیوں کو ختم کر دیتی اس آدمی نے عرص کی اللہ کے رسول کیا یہ حکم صرف میرے لئے تو آپ نے فرمایا نئی فقال الرجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ میرے لئے قال لجميع امتی کل ہم آپ نے فرمایا نئی بلکہ سب کے لئے ساروں کے لئے یہ متفق گناہ لے روایت بخاری اور مسلم کی اب اس آیت میں جو الفاظ ہیں وہ واحد کے سیغے کے ہیں جو الفاظ ہیں وہ تو واحد کے سیغے کے ہیں لیکن اس صحابی کے لئے تھے بظاہر تو لیکن اس کے باوجود حکم ان سب لوگوں کے لئے عام رکھا جو ایسا کرتے ہیں جب خاص الفاظ کا حکم بھی عام میں اچھا پھر اہل سنت کے کسی ایک بھی مفسر یا اہل علم نے اس آیت کو اہل شجرہ کے لئے خاص خرار نہیں دیا سوائے اس جاہل آدمی کے اور یہ نہیں کہا کہ اس سلحے میں خدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام شاملی نہیں ہے سب نے اسے عام قرار دیتے ہوئے سب صحابہ گشان میں بیان کیا ہے اہاب اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر تبری اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر ابن کسیر اٹھا کے دیکھ لیں جو تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا اسلاف امت قرآن کریم کی تفسیر کو بہتر سمجھتے تھے یا انجینئر آدمی جس نے چار سال انجینئر سکول میں پڑے ہیں اور چند گھنٹے جو ہیں وہ مختلف مکتبہ فکر میں لگائے ہیں اور اس کو نہ ادھر کی خبر نہ ادھر کی خبر یہ تو عربی کی عبارت بھی ٹھیک نہیں پڑ سکتا تو سمجھائے گا کیا خوب امام سیوتی کی کتابیں اس سے نہ پڑی جائیں یہ امام سیوتی پہ کلام کرتا ہے جاہل آدمی تو اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو ایک کلپ دیا ہے کہ امام سیوتی پر بات کرنے سے پہلے جائے تو سورہ توبہ سورہ حدید کی ان سری آیات کا کیا کیا جائے گا جس میں بعد میں ایمان والے صحابہ اکرام کو بھی واضح انداز میں یہی خوش خبری سنائی گئی ہے قرآن پورا پڑھو نا اپنی مرضی کا آدھا آدھا نہ پڑھو نا کیونکہ اندر بغض ہے اندر عناد ہے پورا بیان کروں گا تو پھر اس کو کیسے دیفرنٹ کروں گا جو میں اب تک لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھاتا رہا ہوں فرمان باری تعالی ہے مہاجرین وانسار میں سے پہلے سب قد لے جانے والے اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کے راستے پر چلے اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ تو کہتا ہے میں راضی ہوں تم کہتے میں نہیں راضی کیونکہ میں نے تو انجینئرنگ کے ڈگری رہی ہے کوئی تمہارا راضی ہونا نہ 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 کھڑے میں جائے کیا فرق پڑتا ہے تم تو لوگوں کو گمراہ کر رہے خود بھی گمراہ آدمی ہو اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں لہم جنات تجری ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے انہار ہیں خالدین آفی آو اس میں ہمیشہ رہیں گے خالدین آفی آبدا ذالک الفوز العظیم اللہ تو کامیابی کی خوش خبری دے رہا ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یعنی سابقون اولون کے ساتھ ساتھ بعد میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہی رضا الہی اور جنت کی بشارت ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورة الحدید میں تم میں سے وہ لوگ یعنی باقی صحابہ کے برابر رہی جنہوں نے فتح سے قبل مال خرچ کیا اور قتال کیا بلکہ ان لوگوں سے بڑے عجر والے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد مال خرچ کیا اور قتال کیا لیکن اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا کیا کہا میرے رب نے اللہ تو سب سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ تمہارے عمال کو خوب جانتا ہے لیکن تمہیں نہیں سمجھ میں آتی بات کیونکہ تم تو اپنی مرضی کی تفسیر بیان کرتے ہو اس آیت کی تفسیر میں اللہ محمد بن جریر بن یزید تبری رحمت اللہ فرماتے ہیں یعنی فرمان باری تعالی کا مطلب یہ ہے اللہ نے سب کے ساتھ اچھائے کا وعدہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے سب صحابہ جنہوں نے فتح سے قبل مال خرچ کیا اور دشمن سے قتال کیا جنہوں نے فتح کے بعد مال خرچ کیا اللہ نے سب کو ان کے مال خرچ کرنے اور دشمن سے قتال کرنے کی وجہ سے جنت کا وعدہ دیا ہے اٹھا کے دیکھیں جامع البیان فی تعویل القرآن یعنی فتح سے پہلے والے صحابہوں یا بعد والے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالی کی رضا کے بغیر جنت میں دخول ممکن ہے اب اسی طرح اسی ویڈیو میں یہ اور مزید تعویلات عجیب و غریب سی کرتا اسی مسئلہ نمبر نائنٹی سکس میں تھرٹی سیونت منٹ میں اس کا مطلب کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو لیکن مرزا جاہل نے اپنی جہالت میں لفظ تم کو وہ سے بدل دیا اللہ جانتا ہے جو وہ ہو کرتے ہیں بلکل بات ہی بدل دی نا وہ نہیں ہے بما تعملون خبیر میں وہ نہیں ہے تم ہے لیکن مرضی اس کی یعنی اپن لائسنس نہیں دے دیا کہ عمال کی بنیاد پہ فیصلہ ہو نہ ہے یہ نہیں کہ خالی کلمہ پڑھ لیا ہے تو جو گیرنٹی ہوگی وہ ملے گی تو اس طرح کی باتیں اس نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں حالانکہ اگر آپ ملائزہ فرمائیں کہ فتح سے پہلے اور بادوالے تمام گئی ہے نہ کہ بطور تنبیح یعنی اس لیے نہیں کہی گئی کہ تمہارے عمال کو دیکھا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ فتح کے بعد والے صحابہ نے جنت میں جانا یا نہیں بلکہ اس لیے کہ بعد والوں کا مال خرچ کرنا اور اللہ کے علم ہے لہٰذا وہ ضرور اس کے بدلے میں جنت عنام فرمائے گا لیکن وہی ہے جب دل میں بغض ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کی تعویلات بھی خود بدل لیتے ہیں اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھر آگے بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتا کچھ نہیں ہے اس لیے وہ اس قسم کی تعویلات کرتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی نہیں غور بھی نہیں کرتے اچھا انہی الفاظ کے بارے میں امام تبری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو فرمائے نا یعنی اللہ نے جو تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے اللہ فرمارا ہے کہ تم انفاق فی سمیل اللہ اور دشمنوں سے لڑائی بغیرہ کی صورت میں جو عمال صالحہ کرتے ان سے خوب واقف ہے ان میں سے کوئی نیک عمل اس سے مخفی نہیں چھپا ہوا نہیں ہے لہذا وہ ان تمام عمال کی جزہ روز قیامت تمہیں عطا فرمائے گا جامع البیان فی تعویل القرآن امام ابن امام تبری جو ہیں ان کی تفسیر صحیح مانی جائے یا پھر اس جاہل آدمی کی تفسیر صحیح مانی جائے یعنی تفسیر پہ یعنی تفسیر کوئی چھوٹا موٹا تو معاملہ ہے نہیں تفسیر کرنے کے لیے بھی علماء کو ایک مقام پر پہنچنا پڑتا ہے پھر تفسیر کرتے ہیں ہر عالم تفسیر نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے لیکن یہ بات ان کو تھوڑی سمجھ میں آئے گی جنہوں نے اس کو اپنی مرضی سے بیان کرنا شروع کر دیا تو یاد رہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ صحابہ کے درچات میں تفاوت سے کسی کو انکار نہیں ہے فتح سے پہلے اور بعد والے تو قرآن بڑا واضح ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آپ حضرت عمار بن یاسر کو لے آئیں فرق ہے نا دونوں کے درجات میں اسی طرح اور بعض صحابہ ہیں ان کے درجات میں فرق ہے جو بعد میں ایمان لائے کچھ نہیں ہے لیکن ایک اور بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مرزا کو کیسے پتا چلا کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام نے موت کے در سے کلمہ پڑھا تھا یہ تو بہتان عظیم ہے بہت بڑا بہتان ہے ایسی بات وہی کر سکتا کے وقت حرقات جہینہ کے مقام میں تھے ایک جگہ کا نام ہے میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ اللہ کہہ دیا لیکن میں نے اسے تیر مارا اور قتل کر دیا اس بارے میں میرا دل شبہ میں بڑھ گیا میں نے عباد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سے عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا اس کے لا الہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر خور کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے پیارے نبی نے کیا کہا کیا تم نے اس کے لا الہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا سو صاحبی کہتے میں نے عرض کیا اللہ کہ رسول اس نے تو اس لحے کے در سے کلمہ پڑھا تھا حضور نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ ریا کہ اس نے کلمہ در سے پڑھا تھا یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 شقاقت عن قلب حتی تعلم اقال حام اللہ اکبر یہ متفق ان بخاری اور مسلم کی ہے تو سوچو حضور کیا فرماتے ہیں ایسے جاہلوں کے بارے میں اور یہ جاہل کس قسم کے کام کرتے ہیں تو ایک صحابی نے کسی کلمہ پڑھنے والے ایسے شخص کے بارے میں جو صحابی بھی نہ تھا یہ کہ دیا کہ اس نے موت کے رأس کلمہ پڑھا تو اس صحابی کوئی علم بھی نہیں تھا کہ ایسا کہنا جائز نہیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم غزب ناگ ہوئے یہ تم نے کیا کام کیا تو بھائی ہم تو مرزا سے کہتے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ روز قیامت اللہ نے تمام عمال کا حساب لینا ہے جب یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ انہوں نے موت کے ررس کلمہ پڑا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو تم کیا جواب دوگے اور وہ تمام لوگ جو اس قسم کے اپنے دماغ میں خیالات جمع کے رکھتے ہیں نا ایک دفعہ سوچ لو جواب کیا دوگے تم اللہ کو یہ گستاخیاں جو تم اہل بیعت کی طرف منصوب کرتے ہو نا اہل بیعت بادب لوگ تو کچھ ادب اہل بیعت سے سیکھو جو صحابہ کرام کے بارے میں آج میں اتنا بفرا ہوا اس لئے ہوں کیونکہ میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی نہ میں کہا اور لوگ اس کو سنتے ہیں اچھا اس کو سننے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اس کو سنتے ہیں علم کے لئے اور ایک وہ ہیں جو اس کو سنتے ہیں جو اس کے مخالف ہیں ایدر وے اس کو ویوز ملتے ہیں یہ خوش ہوتا رہتا ہے اچھا اگر ایمان لانے سے پہلے اسلام کی مخالفت یا کلمہ پڑھنے میں تاخیر اسلام لانے کے بعد کوئی جرم شمار ہوتی ہے تو یہی بات اگر کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ کسی اور صحابی کے بارے میں کہے جو فتح سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھی اسلام لانے میں تاخیر کی تو معاذ اللہ معاذ اللہ اب یہ کہوگے اللہ معاف کرے کہ اسلام مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھوپ رہے تھے ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں لیکن وہ مکی زندگی میں اسلام نہیں لائے ان کو تھوڑا وقت لگا لیکن اسلام قبول کر لیا مجھے نام دینے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ویسے بھی اسلام قبول کرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ پہلے والے سارے جرائم کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ جرائم کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے سورہ فرقان اٹھا کے دیکھو اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَات وَكَانَ لہٰذا اسلام سے پہلے کیے جرائم اور اسلام میں تاخیر کو صحابہ کی شان و فضیلت کے خلاف پیش کرنا یہ تو رافضیوں کا کام ہے مسلمانوں کا نہیں یا تو طور پر فوت ہو گئے تھے وہ بھی ان آیات میں داخل نہیں ہوں کیا ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جائے گا کہ چونکہ وہ ان چودہ سو صحابہ میں شامل نہیں ہے اس لئے اللہ ان سے راضی نہیں ہے اور شہادت پا گئے یا عہد میں تھے شہادت پا گئے اور رحمہ بین ہم میں سے یہ سب سے بڑی خیانت بن جائے یہ کیا عجیب انصاف ہے نا تمہارا پہلے والوں کو شامل کر لو جو چودہ سو میں نہیں ہے لیکن بعد والوں کو نکال دو کیونکہ تمہارا دل نہیں ہے یہ بات سخت اس لئے آج کہہ رہا ہوں میں حالانکہ یہ میرا طریقہ اکار نہیں ہے کیونکہ اب اب بات یہاں تک آگئی ہے کہ اسی طریقے سے سمجھانا پڑے گا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اصلاح کے لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے مجھے پتہ ہے وہ آکے الٹے سیدھے کمنٹس کرتے رہتے ہیں اپنے ویوز دیکھو اس کے ویوز دیکھو بھائی ویوز کے لئے ہم ویڈیوز نہیں بناتے وہ تمہارا مرزا بناتا ہے ہمیں کوئی ذہاجت نہیں ہے ویوز کی ہمارا مقصد اصلاح اللہ کے دین کا علم لوگوں تک پہنچانا تعصب کی پٹی اس کے کانوں پہ کرتے تو ایک بات میں نے آپ سے بیان کی بھری پڑی ہیں تو آپ انصاف کیجئے کہ مرزا محمد علی جہلمی کے نظریات کو قرآن سنت کے حق میں قرار دیں گے کہ اب بھی اسے صحابہ اکرام کا گستاخ نہ کہا جائے کہ اب بھی اسے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ مانا جائے ہرگز نہیں کہ اب بھی کچھ صحابہ اکرام کو رضا الہی سے وہ محروم سمجھتا ہے تو اس کو بھی ہم تسلیم کریں گے ہرگز نہیں کہ اب بھی کافروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے نرم ہونے کا وصف سب صحابہ اکرام کے لیے یہ جو بیان نہیں کرتا اس کو کبھی کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور جب تک اس کے اوپر شد و مت کے ساتھ اسی زبان میں جس میں یہ بات کرتا ہے بات نہ کی جائے گی تب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئے گی اور نہ آئے اس کی عقل ٹھکانے لیکن کم سے کم وہ لوگ جنہیں یہ ان کی کمعلمی کی وجہ سے گمراہ کرنے پہ تلاہ ہوا ہے وہ گمراہی سے تو بچ سکیں مجھے فکر نہیں ہے یہ لائکس ڈس لائکس کی ان کو فکر ہوگی جو اس کے ماننے والے چاہنے والے نہ ہمیں ویوز کی فکر ہے ہمیں ان چیزوں کے کوئی غم ہی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے اگر ہم لائکس ڈس لائکس کی چکر میں پڑے رہتے تو ہم بہت ساری مسئلوں پر بات ہی نہ کرتے تو یہ ہلوے کھانے والوں کے پاس نہیں آئے ہو تم یا ترش بھی سننے کو ملتا ہے اور اچھا بھی سننے کو ملتا ترش ان کے لیے ہے جو گمراہ ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے لیے ترش رویہ بھی ہم اختیار کرتے ہر طریقے سے بات کرتے پہلے دوسرے طریقے سے بات کی تھی لیکن جب اس قسم کے معاملات سامنے آتے تو پھر یہ طریقہ ایکار بھی اختیار کرنا پڑتا ہے بہرحال ہمارا مقصد ہے اسلاح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ